جی اب بات کریں گے فواہنگ کے واقعے کی جو سبائی اسمبلی کے میمبر اسد خوکڑ کے بیٹے کے ولیمی کی تقریب میں پیش آیا دو افراد زخمی ہوئے جس میں اسد خوکڑ کے باعی زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جہاں بک ہو گئی اس تقریب میں وزیراعہ پنجاب بھی شامل تھے یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اس وقت نمائندہ لاہور چیف کرائم ریپورٹر رینہ سرور موجود ہیں جی بلکل اسد خوکڑ جو کہ اس بائی اسمبلی کے میمبر ہے ان کے بیٹے کا دعوت ولیمہ کی تقریب تھی دیفینس کے فارم اس پہ جہاں پر زیراعہ پنجاب کے علاوہ سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی تھی اور اگر ہم لوگ بات کریں اسد خوکڑ کے حوالے سے تو اسد خوکڑ کو سبائی وزیر کے حوالے سے بھی وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے حلف اٹھانے کا کہا گیا تھا اور ان نے کل اپنی جو اس بائی وزیر کا حلف تھا وہ اٹھانا تھا آج ان کے بیٹے کا دعوت ولیمہ تھا دیفینس کے علاقے میں وزیر اللہ پنجاب نے وہاں پر شرکت کی اگر ہم لوگ بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے تو سیکیورٹی کے سکترین انتظامات کیے گئے تھے کیونکہ وزیر اللہ پنجاب نے وہاں پر آنا تھا ہر جگہ پر جیمر سے لگائے گئے تھے ایک حملہ آور جس کا نام نازم بتایا گیا ہے اس نے چان سے فیرنگ شروع کر دی اور دو افراد اس کی زد میں آئے حملہ آور کی جس کے نتیجے میں اثر کھوکر کا بھائی مباشر کھوکر اور ایک دوسرا افراد زخمی ہوا اور دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن مباشر کھوکر زخم کتاب نہ لاتا ہوئے جانبھاک ہو گئے اس وقت کی رپورٹ مانگی تھی جس کے بعد